موسیق خداوند میں آپ کی اسلامتی ہو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل ایوز ناما اور آج ہم موجود ہیں یو سی ایچ ہاؤسپیٹل میں جو کہ کرسچن یونائٹیڈ ہاؤسپیٹل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تو اس ہاؤسپیٹل میں ہم آ جائے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے یہ بتا سکیں کہ یہاں پہ جو صحت کارڈ کے حوالے سے جو سہولیات ہیں وہ فرہام کی جا رہی ہیں اور خاص کر کے ان تمام لوگوں کے لئے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ وہ یہاں پہ آئیں اور اپنے علاج مالجے کے لئے ان کو کہیں پہ بھی بھاگ دور کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ آسانی کے ساتھ اس ہاؤسپیٹل میں آئیں اور آپ کے لئے انہوں نے بہت زیادہ آسانی پیدا کی ہے مختلف جگہ پہ ہارڈنگز لگی ہیں مختلف جگہ پہ سکنز لگی ہیں اور جگہ جگہ پہ صحت کارڈ کے حوالے سے جو انفومیشن ہے وہ آپ لوگوں کے لئے وزا کی گئی ہیں اور خاص کر کے میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس ہاؤسپیٹل میں جو انفومیشن میں آپ کو دینے کے لئے آپ کے ساتھ ہوں وہ آج میں آپ کے ساتھ اس پر بات چیت بھی کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا بھی اور وہ ساری لوکیشن میں آپ کو دکھاؤں گا جہاں پہ جو ہاؤسپیٹل کے حوالے سے جو ڈپارٹمنٹ ہیں جو شبہ جات ہیں جن میں جو یو سی ایچ ہاؤسپیٹل ہے آپ کو فسیلیٹیٹ کر رہا ہے آپ کو علاج مالجہ کی سہولت فرہام کر رہا ہے وہ تمام شبہ جات آج میں آپ کے ساتھ یہاں پہ آپ کو دکھاؤں گا تو آئین آزین میں تمام آپ کو ہارڈنگز بھی دکھانا چاہتا ہوں اور آپ کو وہ تمام فلیکسیز جو ہیں جو یہاں پہ عویزہ کی گئی ہیں تاکہ آپ لوگوں کے لئے جو سہولیات یہاں پہ مجیسر ہیں کیمروز سے یہ وزارش کروں گا کہ وہ آپ کو ساری ہورڈنگز دکھائے آپ کو وہ تمام شبہ جات دکھا سکے تاکہ لوگ یہاں پہ آئیں اور صحت کار کے حوالے سے ہر طرح کی سہولت سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے علاج مالجے میں کسی طرح کی بھی کوئی ان کے ساتھ ایسی کوتا ہی نہیں برتی جائے گی بلکہ ہر ایک چیز ان کے لئے بڑی آسان ہے یہاں پہ اور خاص کر کے جو بھی یہاں پہ ایڈمنیسٹریشن ہے جو یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ انفرمیشن دینے والے لوگ ہیں ان سب سے ہم آج آپ کی بات کرائیں گے اور ان سے جانیں گے کہ یہاں پہ کون کون سی جو سہولت ہے صحت کار کے تعلق سے وہ آپ کو دی جائے رہی ہے تو اے ناظرین میں آپ کو یہ سارا ہوسپیٹل وزر بھی کرواتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں اور تمام جو سکنز ہیں وہ میرے کیمرا مین آپ کو دکھاتے ہیں موسیقی جی ناظرین اس وقت میں موجود ہوں یو سی ایچ ہوسپیٹل کے مین گیٹ پہ اور ابھی ہم اندر جا رہے ہیں اور میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ کہاں کہاں پہ صحت کار کے حوالے سے جو فلیکسیز ہیں وہ اویزہ ہیں تاکہ آپ لوگوں کے لیے یہاں پہ جب آپ آئیں کسی طرح کی کوئی مشکل نہ ہو آپ ہر ایک چیز کو آسانی کے ساتھ جو ہے وہ دیکھ سکیں اور جو دپارٹمنٹ ہے جو شبہ جات ہیں وہاں پہ آپ جو ہے وہ اپنے علاج مالجے کے لیے جا سکیں تو آئیں ناظرین ہم اندر چلتے ہیں اچھا میں یہ آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ مین گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں تو یہاں پہ صحت کار کے حوالے سے جو ہے وہ ایک فلیکس آپ کو نظر آئے گی اور اگر آپ کو کسی طرح کی کوئی مشکل ہو تو یہاں پہ جو لوگ موجود ہیں آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں اچھا کسی طرح کی کوئی مشکل نہیں ہے میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کسی طرح کی کوئی مشکل نہیں ہے اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں یہاں پہ ایک بڑا ہورڈنگ جو ہے وہ لگا ہوا ہے اور اس پہ آپ آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا کہ نیا پاکستان کومی صحت کارڈ صرف خاندان کے سربراہ کو جاری کیا جائے گا اور یہ کارڈ جو ہے بے شک آپ کے پاس نہیں ہے لیکن آپ کا جو آئی ڈی کارڈ ہے وہی آپ کا حقیقت میں صحت کارڈ ہے تو یہ میں دکھانا چاہ رہا ہوں یہ ہسپٹل کی ساری منیجمنٹ ہے اور یہاں پہ بھی صحت کارڈ کے حوالے سے جو ہے وہ یہاں پہ فلیکس جو ہے وہ عویزہ ہے ساتھ ہی ساتھ ناظرین میں دکھانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس طرف ہی اس طرف میرا کیمرہ میں آگر آپ کو دکھائے تو یہ سامنے ایک بڑا جو ہے وہ سکن جو ہے وہ دیوار پہ لگی ہوئی ہے یہ یوسی ایچ ہسپٹل کی ایمرجنسی ہے تو بھی لوگوں کی آسانی کے لیے یہاں پہ جو ہے وہ فلیکس جو ہے وہ لگائی ہے تاکہ لوگ لوگوں کو کسی طرح کی کوئی مشکل نہ ہو اور میں دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ آپ ہی کی آسانی کے لیے یہاں پہ ایرو کا نشان دیا گیا ہے تاکہ جب آپ گیٹ سے اندر آتے ہیں تھوڑا سا چل کے تو اس ایرو کے نشان کو آپ فالو کرتے ہوئے آپ جو ہے وہ اس طرف آئیں گے اور میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں یہ ایرو کے نشان کی ہی طرف اور اس کو ہم فالو کر رہے ہیں اچھا ابھی میں یہی سے آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں یہ سامنے ریسیپشن ہے جب میں ایرو کے نشان سے اس طرف آیا ہوں تو یہ سامنے ریسیپشن ہے اور ریسیپشن کے سامنے بھی سائیڈ پہ ایک جو ہے وہ فلیکس لگی ہوئی ہے میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا رہا ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی خوشائند بات ہے کہ یہاں پہ جگہ جگہ جو صحت کار کے حوالے سے جو فلیکسیز ہیں وہ لگی ہیں یہ ابھی ہم ریسیپشن سے اندر آگئے ہیں اور یہاں پہ سٹینڈیز جو ہیں وہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی تو یہ سارے جو سہولیات ہیں ان لوگوں کے لئے ہیں جو کہ صحت کار سے اپنے علاج مالجے کو جو ہے وہ اسان بنا سکتے ہیں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں یہاں پہ جو ہیلتھ کارڈ کاؤنٹر ہے یہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ ہیلتھ کارڈ جو کاؤنٹر ہے وہ یہاں پہ بنایا گیا ہے تاکہ یہاں پہ آنے والے لوگ جو ہیں وہ ایک تو اپنے ریجسٹریشن کروا سکیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے جو تو ان کا جو نمبر ہے وہ یہاں سے ریسیو کر سکے جہاں پہ صحت کارڈ کے حوالے سے ریجسٹریشن کی جاتی ہے یہ آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کمپیوٹر پہ یہ سارے لوگ آپ کے نام کو ریجسٹر کریں گے تو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پوری ٹیم آپ کے لئے بیٹھی ہے تاکہ جو بھی لوگ یہاں پہ آئیں وہ ایک تو اپنا نام انٹر کروائیں اور دوسرا اپنی جو ریجسٹریشن ہے وہ ضرور کروائیں جی ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں یو سی ایچ ہاسپیٹل کے ایڈمنیسٹریشن بلوک میں اور جو ہاسپیٹل کے ایڈمنیسٹریٹر ہیں امران ٹائٹر صاحب ہم ان کے پاس موجود ہیں اور ہم ان سے جانیں گے کہ جو صحت کارڈ ہے اس کے حوالے سے وہ ساری انفرمیشن بتائیں گے جو صحت کارڈ ہے وہ کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں یا اگر ان کے پاس صحت کارڈ نہیں ہے تو وہ کس طرح سے اپنے آئی ڈی کارڈ سے ہی اپنے علاج موالجے کو جو ہے وہ آسان بنا سکتے ہیں تو امران صاحب سب سے پہلے تو سارا ہم آپ کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ جیسے ہی نیشنل نیوز نامبہ نے یہ سنا کہ یو سی ایچ ہاسپیٹل جو ہے اس نے صحت کارڈ کے حوالے سے اپنے لوگوں کو فسلیٹیٹ کرنا شروع کر دیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے باہر جو فلیکسیز ہیں جو سکنز ہیں ہورڈنگز ہیں وہ باہر عویزہ کر دی ہیں تاکہ آنے جانے والے جو لوگ ہیں جو کے روڈ سے بھی گزرتے ہیں وہ اس کو دیکھ سکیں اور یو سی ایچ ہاسپیٹل میں جو ہے وہ اپنے صحت کارڈ کے حوالے سے یہاں سے انفرمیشن کولیکٹ کر سکیں اور ساتھ ہی ساتھ اگر کسی کے پاس صحت کارڈ نہیں ہے تو وہ یہاں پہ آئے تاکہ ایک تو وہ صحت کارڈ کے بارے میں آپ سے جان سکے کہ ہم کس طرح سے بنوا سکتے ہیں اگر ان کے پاس نہیں ہے تو وہ اس بات کو بھی آپ سے سمجھ سکے کہ ہم اپنے آئی ڈی کارڈ سے ہی اپنے علاج کو کس طرح سے یہاں سے کروا سکتے ہیں تو ایک تو آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ جو صحت کارڈ ہے وہ اصل میں ہے کیا اور اگر کسی کے پاس صحت کارڈ نہیں ہے تو وہ کس طرح سے اپنے آئی ڈی کارڈ سے ہی اپنے علاج کو یہاں پہ کروا سکتا ہے تینکیو ویری مچ میں سب سے پہلے تو نیشنل نیوز کی ساری ٹیم کا بہت شکر گزار ہوں جس میں فرانسس صاحب ہیں ساجد صاحب ہیں تارک صاحب ہیں اور خاص طور پر آپ پہلے بھی مجھے موقع ملا آپ کے ساتھ یو سی اچ کے حوالے سے بات کرنے کا اور امپورٹنٹ اس دیس کہ نیشنل نیوز نے ہمیشہ اداروں کے حوالے سے بڑی پوزٹیو ریپورٹنگ کرتا ہے جو ہمارے اداروں کی ایک شناخت کو اہمیت کو اجاگر کرنے میں بڑی مدد ملتی ہے میں اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں پہلی بات تو یہ کہ میں شکر گزاروں آپ نے مبارک دی میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسیحی قوم جو لاہور میں ہے ان سب کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے اور مبارک کی بات ہے کہ یونائٹڈ کرسچن ہاسپیٹل یوسی ایج جس کو یقیناً ہم سب بہت پیار کرتے ہیں وہ صحت کارڈ کے ساتھ ریجسٹر ہو گیا ہے دوسری امپورٹن بات جو آپ کا سوال تھا کہ اس کارڈ کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہر وہ شخص جس کا نیشنل آئیڈی کارڈ بنا ہوا ہے جو اٹھارہ سال سے اوپر ہے وہ آئیڈی کارڈ ہی اب آپ کا سہت کارڈ ہے شروع شروع میں جب یہ لانچ ہوا تھا تو اس وقت گورنمنڈ نے ایک ایپ لانچ کی تھی جس پہ آپ کو جا کے ریجسٹریشن کرانی پڑتی تھی پھر ویٹ کرنا پڑتا تھا ایک لمبا پروسس تھا لیکن اس کو اور زیادہ بہتر کر کے اب انہوں نے ہر ہوسپیٹل جو صحت کارڈ کے ساتھ ریجسٹر ہے وہاں پہ ایک کاؤنٹر ڈیولپ کر دیئے آپ نے سمپلی اپنے آئیڈی کارڈ کو وہاں پہ لے کے آنا ہے وہاں پہ ان کو پیش کرنا ہے وہ اس کو چیک کر کے آپ کو پیپر نکال کے دیں گے جس پروسیجر کے لیے آپ ہوسپیٹل آئے ہیں اور وہ آپ کا پروسیجر شروع ہو جائے گا یہاں پہ ایک اور امپورٹن بات ہے جن لوگ بچوں کا جو انڈر ایج ہیں ابھی شناختی کارڈ نہیں بنا ان کا ٹریٹمنٹ کیسے ہوگا اس کے لیے ان کے پیرنٹس کے ساتھ ضرورت ہے تو آپ ماں باپ دونوں کا آئی ڈی کارڈ لے کے آئی اور اس بچے کی ٹریٹمنٹ جو ہے آپ اس سے کروا سکتے بہت شکریہ سر مران صاحب آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے اس کی جو ریجیسٹیشن کا یہاں پہ طریقہ کار ہے ایک تو ہمارے ناظرین کو آپ یہ بتائیں اور ساتھ ہی ساتھ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ مخصوص جو لوگ ہیں ان کے لیے صحت کارڈ دے رہی تھی لیکن ابھی کیا یہ ہر ایک کے لیے سہولت یہ میسر ہے یا صرف ابھی بھی جو لوگ ہیں انہی کے لیے ہے یا ہر ایک لیے جی میں نے آپ جس طرح بتایا کہ اب آپ کا آئی ڈی کارڈ ہی جو ہے وہ آپ کا صحت کارڈ ہے اور اس کی ریجسٹریشن پروسس بہت آسان ہے ہر ہسپٹل میں ایک کاؤنٹر دیولپڈ ہے آپ اس کاؤنٹر پہ تشریف لائیں جب آپ ایو سی دوسرا جو آپ کا سوال ہے یہ ہر پاکستانی کے لیے ہے ہر پاکستانی کے لیے اولدو کہ یہ ابھی صرف پنجاب اور خیبر پختون خواہ میں جو ہسپٹل ہیں وہاں پہ کام کر رہا ہے ہمارے باقی صبحوں میں نہیں ہیں لیکن پنجاب میں اگر ہم سپیسیفک لی بات کریں یا پھر اور لاہور کے لیے بات کریں تو ہر وہ پاکستانی جس کا شناختی کارڈ ہے اور نادرہ کے ساتھ اس کا ریکارڈ جو ہے وہ اپ ڈیٹڈ ہے یہ سہولت وہ کسی بھی ایج میں ہے وہ اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکتا ریجسٹریشن جو ہے جو یو سی ایچ میں یہاں پہ کی جا رہی ہے اس کا تھوڑا سا ہمارے لوگوں کو ناظرین کو بتائیں تاکہ اگر کوئی آتا ہے تو اس کو ریجسٹریشن کے لیے کیسے اور کس طور سے سہولت فرہام کی جا رہی ہے ریجسٹریشن کے طریقہ کار کا تو میں نے آپ کو بہلے بتا دیا کہ اس کا طریقہ کار بڑا سیمپل ہے کہ آپ کا آئیڈی کار ہی آپ کا ہیلتھ کار ہے اس میں آپ نے اس سہولت کو حاصل کیسے کرنا وہ امپورٹنٹ ہے جب آپ صرف چیک اپ کے لیے آئیں گے جہاں پہ آپ ڈاکٹر کے پاس کسی پرابلم کی وجہ سے آئے اس نے آپ کو دعائی دی میڈیسن لکھ دی اور آپ چلے گئے وہ صحت کارڈ کور نہیں کرتا صحت کارڈ آپ کا سٹارٹ ہوتا ہے جب آپ کا خدا نہ خاصتہ کسی بھی بیماری کی وجہ سے ہسپیٹل میں داخلہ ہو جائے گا یعنی آپ ہسپیٹل میں کسی وارڈ میں ایڈمیٹ ہوں گے پھر آپ کے صحت کارڈ پہ میں آپ بڑی ڈیٹیل سے بتا رہا ہوں کہ آپ کی عدویات آپ کے تمام قسم کے لیب ٹیسٹ آپ کی ریڈیولوجی آپ کا ایڈمیشن آپ کی نرسنگ کیر پروسیجرز جس اگر خدا نہ خاصتہ کوئی آپریشن ہے تو وہ بھی سارے کے سارے جو پھر وہ صحت کارڈ میں cover ہو جائیں گے لیکن اوپیڈی جو ہے میں بڑا کلیرلی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ صحت کارڈ میں نہیں ہے یہ سہولت آپ صرف اس صورت میں لے سکیں گے جب آپ ایڈمیشن آپ کا بن جائے گا اور کسی وجہ سے آپ کسی ہو جاتے ہیں ہے اگر کوئی ہوسپیٹل آئیز ہوتا ہے یا کوئی اپریشن وغیرہ ہے اس کے حوالے سے بتائیں سیکشن ہے یا کوئی اور اگر اپریشن ہے تو اس میں بھی یہ صحت کارڈ اسی طرح سے کام کرتا ہے جی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہر ہوسپیٹل کے پاس کچھ مقصوص کیٹیگریز ہیں جس طرح یو سی ایچ میں جس طرح بھی آپ کو ہمارے کیمرہ میں نے دکھایا مین بورڈ پہ ہم نے لکھ کے لگایا ہے کہ اس میں اگر آئی سے ریلیٹڈ کوئی کیٹرک ہے جس کو ہم آم زبان میں کہتے ہیں کہ موتیا سفید آنکھ میں آگیا اس کا آپ نے کروانا ہے اس طرح کچھ اور سپیسیفک آئی کے پروسیجرز ہیں وہ ہم صحت کارڈ پہ کروا سکتے ہیں آئی کے بعد آپ میڈیکل پہ آ جائیں میڈیکل میں آپ کی ٹوٹل کوریج ہے خدا نہ خاصتہ اگر آپ کا ایڈمیشن ہوتا ہے تو اس میں اب ہم آجاتے ہیں جنرل سرجری پہ جنرل سرجری سے مراد ہے کہ آپ خدا نہ خاصتہ پتے کا آپ خدا خاصتہ ہرنیے کا آپ اپریشن ہے اپنڈسائٹس ہے یا اس قسم کی پرابلم جو جنرل سرجری میں آتی ہیں وہ ایڈمیشن سے لے کے آپ کے ڈسچارج تک لیب سے لے کے ریڈیالوجی تک وہ سارے کا سارا میڈیسن وغیرہ وہ ٹوٹلی فری ہیں وہ ہاسپٹل کی ریسپونسیبیلٹی ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ کو پروائیڈ کرے اب ہم آتے ہیں او بی گائنی پہ یہ میں آپ صرف وہ شبہ بتاؤں گا جو یو سی ایچ میں ریجسٹرڈ ہیں ہوتی ہے میرا آپ لوگ کو یہ مشورہ ہوگا کہ ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں جو پریگننٹ ہیں وہ ویٹ نہ کریں وہ آ کے اپنی ریجسٹریشن کرائیں بیکاوز پریگننسی نو مہینے کا ایک پروسس ہے اور جس ڈاکٹر نے کرنا ہے جب نو مہینے آپ ایک ہسپٹل کے ساتھ ہسٹری آپ کی ریجسٹر ہوتی ہے ایک ادارے کے ساتھ تو کوئی بھی گائنک آسپٹل ہوگی اگر خدا خاصتہ میں سیزیرین کی طرف جانے پڑتا ہے تو اس لئے آپ اپنی ریجسٹریشن ضرور کریں اس میں بھی او پی ڈی اگین میں آپ کو بتا رہا ہوں ڈیلیوری ہوگا کیونکہ اس میں نورمل ڈیلیوری میں بھی ایڈمیشن ہوتا ہے سیزیرین میں بھی ایڈمیشن ہوتا ہے سیزیرین سے پہلے سیزیرین کے بعد تک کی میڈیسن جو ہے ہیلتھ کارڈ میں کور ہے یہ ایک بہت بڑا آپشن ہے جو آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کیونکہ یہ تو بیماری نہیں ہے میں ہمیشہ اس کو بلیسنگ کہتا ہوں یہ تو ہمارے ہر گھر کی ریکوائرمنٹ ہے سو ریجسٹریشن کروائیں روٹین میں منتھلی چیک اپ کروائیں اور اس بڑی سہولت سے فائدہ اٹھائیں اب میں بات کرتا ہوں ہم نے آئی خاصتہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے بازو ٹوٹ گیا ہے ٹانگ ٹوٹ گئی ہے کوئی ایسا کوئی معاملہ ہو گیا جس میں فریکچرز انوالو ہیں تو وہ بھی آپ کو صحت کارڈ کور کرے گا لیکن پھر وہی بات ہے کہ اگر آپ کا ایڈمیشن ہوگا او پیڈی جو ہے وہ آپ کو پی کرنا ہوگا ایڈمیشن سے پہلے آپ کا جو ہاسپیٹل میں ہے جت کوئی ٹریٹمنٹ جتنا ہوگا وہ آپ کو پی کرنا ہوگا لیکن اگر آپ کا فریکچر ہے تو آپ کا ایڈمیشن ہوگا ایکس ریز ہوں گے جو بھی پروسس ہوگا وہ سارے کا سارا ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ اس کو کور کرے گا سو میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں جنرل سرجری آئی میڈیکل او بی گائنی اور تھوپیڈک ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بہت جلد ہم یہاں پہ ای این ٹی کو بھی کور کر سکیں گے لیکن ابھی ہم ہم نے سٹارٹ نہیں کیا لیکن بہت جلد ہم این ٹی بھی سٹارٹ کر لیں گے اور آپ لوگوں کو انفارم کریں گے آپ نے چرچز میں سنا ہوگا ہم نے لیٹرز بھیجے ہم شکر گزار ہیں پاسٹر سہبان کے انہوں نے لیٹرز ہاں پہ اناؤنس کیے میں پھر آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ ضرور اس بڑی سہولت سے فائدہ اٹھائیں ادارے میں تشریف لائیے یونائٹڈ کرسٹین ہاسپٹل ایک بہت کومن جگہ پہ ہے سب کی اپروچ میں ہے ضرور اس فسیلٹی سے سب سب کو فائدہ اٹھانا چاہئے امران صاحب ایک سوال میرے ذہن میں آیا جیسے یہ شبہ جات آپ مثال کے طور پر اگر کوئی دوسرے شہر سے اگر کوئی یہاں پہ آتا ہے اور وہ یہاں پہ آ کے یو سی ایچ میں اپنا علاج کروانا چاہتا ہے اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں نے آپ کو بتایا کہ اس شخص کا پاکستانی ہونا ضروری ہے وہ چاہے گجرا والا سے ہے سیال کوٹ سے ہے راول پنڈی سے ہے اسلام آباد سے ہے خیبر پختون خواہ سے ہے کوئی بھی پاکستانی خود اگر وہ یونائٹڈ کرسچن ہاسپٹل یو سی ایچ میں آکے ایڈمیشن میں اپنا ٹریٹمنٹ کرانا چاہتا ہے جو میں نے آپ کو فسیلیٹیز باقی سہولی آدمی ہیں اس کا تعلق کسی شہر سے بھی ہو یہاں پہ میں ایک بڑی ٹیکنیکل بات آپ کو بچانا چاہتا ہوں جو پرگننسی کے عمل سے گزر رہی ہیں ہمارے ہاں ایک بہت بڑی کتاہی کی جاتی ہے کہ شادی کے بعد بچیاں بہت بہت سال تک صورت میں آپ جب ہسپٹل آئیں گی اور اپنی ریجسٹریشن کرانے کی کوشش کریں گی تو وہ سافٹوئر یا سسٹم نادرہ اس کو اکسیپٹ نہیں کرے گا بکوز آپ کے سٹیٹس میں نادرہ میں ابھی تک آپ انمیرڈ ہوں گی اور آپ کے باپ کا نام ہوگا لہٰذا میری یہ سب سے خاص ہے کہ جب ہماری بیٹیاں بہنیں شادی ہو جاتی ہے تو امیجیٹلی اس کو اپنے شہر کے نام سے اپنا شناختی کار چینج کروائیں کیونکہ خدا نے آپ کو بلیس کرنا ہے آپ کی فیملی بڑھنی ہے اس وقت آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو تو اس چیز کو نوٹ کریں یہ بڑی سہت کار کے حوالے سے جو انفرمیشن تھی اور جو جو دیپارٹمنٹ وہ یہاں پہ ڈیل کر رہے ہیں اور سہت کار کے جو لوگ سہولت سے مستفید ہو سکتے ہیں ان سب کے بارے میں انہوں نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا تو نیشنل نیوز نامہ دیکھنے والوں کو اور خاص کر کے جو باقی بھی ہمارے ناظرین ہیں جو اس پروگرام کو دیکھتے ہیں وہ ضرور اپنے سہت کار کو استعمال کریں اور یو سی ایچ کو پریفر کریں تاکہ وہ یہاں پہ آئیں اور ہر طرح کی سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں کیونکہ یہ ہسپیٹل خاص کر کے آپ ہی کے لیے بنایا گیا ہے یہ ہسپیٹل خاص کر کے آپ ہی خدمت کے لیے وہ کام کر رہا ہے تاکہ صرف مسلم لوگ نہیں خاص کر کے جو ہماری کرسچن کمیونٹی کے جو لوگ ہیں وہ یہاں سے مستفید ہو سکیں وہ یہاں سے اپنے علاج موالجے کو لے سکیں تاکہ بیماری میں پریشانی میں ساتھ کڑا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ پیغام آپ تک پہنچانے کا مقصد یہ ہے آپ اپنے آئی ڈی کارڈ کو عام آئی ڈی کارڈ نہ سمجھیں آپ اپنی صحت کو عام نہ سمجھیں آپ کی صحت آپ کا سب سے بہترین دوست ہے اگر آپ کی صحت ہے تو سارے آپ کے دوست ہیں لہٰذا آپ اس سہولت کو حاصل کرنے کے لئے یوسی ایش ہسپیٹل میں آئیں اور خاص کر کے جو بات میں یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی عمران صاحب نے یہ کہ ریجیسٹریشن کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے آپ یہاں پہ آئیں آپ کے لئے جو انفرمیشن بھی فائدہ حاصل کر سکیں جو کہ یہ ہسپیٹل ان کو پروائیڈ کر رہا ہے تو ناظرین اسی انفرمیشن کے ساتھ اسی بہترین گفتگو کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا اب مجھے اور میرے کیمرو میں تیارک پیارو کو دیجئے اجازت خدا حافظ